بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں خط لکھا ہے جناب محمد فوزان صاحب نے کوئٹہ سے آپ پوچھتے ہیں کہ حسد کیا ہے؟ کیا اچھا حسد بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض احادیث میں اچھے حسد کا ذکر بھی ملتا ہے اور حسد سے بچنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھئے حسد بنیادی طور پر ایک ایسا احساس ہے جو اب انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو پھلتا پھلتا دیکھتا ہے اس کے پاس کوئی سہولت دیکھتا ہے اس کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے کوئی ایسی چیز جو اس بندے کے پاس نہیں ہے اور اس کے دوسرے بھائی یا بہن کو میسر ہے تو یہ آدمی اپنے دل میں پہلے حسرت سی محسوس کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس تو موجود ہے میرے پاس موجود نہیں ہے یہ سہولت وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا رہا ہے اس سہولت سے میں فائدہ نہیں اٹھا پا رہا اس کا لباس بہت اچھا ہے اس کا گھر اس کی گاڑی اس کا منصب اس کا رتبہ اور اس کے حوالے سے بیسیوں چیزیں اور پھر یہ خیال آدمی کرنے لگے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یہاں سے حسرت جہاں وہ حسد میں بدلنے لگتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے دل میں ایک طرح کی جلن محسوس کرتا ہے کڑن محسوس کرتا ہے اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور جب اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے تو شیطان پھر اسے اگلے قدم میں اٹھاتا ہے اور ایک دوسری غلطی اس سے کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس حسد کی بنیاد پر مختلف قسم کے الٹے سیدھے خیالات سوچنے لگتا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ نعمت اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے بلکہ وہ پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ نعمت اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس کیوں ہے پھر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے اور جب وہ اس کیفیت میں آتا ہے تو پھر شیطان اس کے اندر کے غصے کو اس کے اندر کی جلن کو اور زیادہ بڑھاتا ہے اور پھر بعض اوقات اس سے ایسے کام کروا لیتا ہے کہ جو کبھی قتل کی صورت میں کبھی مالی نقصان پہنچانے کی صورت میں کبھی عزت کو نقصان پہنچانے کی صورت میں انسان اختیار کر لیتا ہے یعنی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی اس کی گنجائش نہیں تھی ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی نعمت صحیح طریقے سے پہنچی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی تعریف کریں اور اپنے اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تُو نے اسے نمازہ ہے تو مجھے بھی اس نعمت سے نماز اسے حسن و جمال سے نمازہ ہے تو اے اللہ میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے اور اس کیلئے آدمی جو بھی طریقے کار اختیار کر سکتا ہے اپنے لئے اختیار کر سکتا ہے لباس کے حوالے سے گھر کے حوالے سے مال و دولت کے حوالے سے ترقی کے حوالے سے علم و حکمت کے حوالے سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ فلان کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کے لئے جو بھی مطلوبہ محنت اور کوشش ہو سکتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے یہی ایک اچھا طریقہ ہے اور اگر کوئی شخص یہ اچھا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے پہلے جلنے کڑنے کا کام شروع کرتا ہے اور پھر غصے میں آ کر کوئی ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچنے لگے تو یقیناً یہ حسد ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے یعنی آگ میں لکڑیاں رکھ دی جائیں تو لکڑیاں بھسم کے راک بن جاتی ہیں ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اسی طریقے سے انسان کی نیکیاں اس حسد کے جذبے کی وجہ سے تباہ ہونے لگتی ہیں تو کیا کوئی اقل مندی کا یہ کام ہے کہ ایک آدمی اچھی کام بھی کرے اچھی نیکیاں بھی اختیار کرے اور پھر محض اس حسد کی بنیاد پر اس کو تباہ کر بیٹھے اس کو ضائع کر بیٹھے یقیناً یہ اقل مندی والی صورت نہیں ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے دیکھیں اس کے بچنے کی دو تین صورتیں ہیں پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے اس شیطان مردوس سے کہ جو انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کسرت سے پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کسرت سے پڑھا جائے خاص طور پر اس وقت پڑھا جائے کہ جب اس طرح کی الٹے سیدھے خیالات دل میں جگہ پا رہے ہوں اور انسان کے دماغ کو خراب کر رہے ہوں تو اس موقع پر خصوصی طور پر ان آیات کو پڑھا جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطان کے بسوسوں سے انسان کو بچا لے گا دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی دیوہی نعمت کا ہر جگہ اظہار کرنا ضروری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کی بات سکھائی اور فرمایا کہ ہر صاحب نعمت کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نمازہ ہے اس کے حاصد ہوتے ہیں کل ذی نعمت محسود ہر صاحب نعمت اس کے حاصد ہوتے ہیں تو اس لیے جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے خامخواہ اس کا ڈھنڈورہ نہ پیٹتا رہے اس کا شور نہ مچاتا رہے اس کا دکھاوا نہ کرنا شروع کر دے کیونکہ اس کی وجہ سے حاصدین بڑھ جاتے ہیں اور کسی نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو مناسب اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے ہوئے اس نعمت میں حصے دار بنایا جائے یہ ایک اچھے اور عظیم انسان کی عادت ہونی چاہیے اور یہ اس کی علامت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت موجود ہے تو خود اس کے لیے محنت کی جائے اس کا راستہ پوچھا جائے اس کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر محنت کرنے والے بندے کی محنت کو سمر دیتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ اس کو ملتا ہے فوراں مل جاتا ہے کبھی اور کبھی تاخیر سے ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے لیکن اپنی محنت کو اور اپنی کوشش کو جاری رکھا جائے حسد کے ذریعے سے خامخواہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مشکلات نہ بنائی جائیں جو حسد اچھا ہوتا ہے در حقیقت وہاں ایک بار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کو ایک دوسرے معنی میں استعمال کیا یہ حسد وہ برے والا حسد نہیں ہے بلکہ یہاں حسد جہے وہ ایک طرح کی ایسی کیفیت کے جس میں آدمی اس طرح کی تمنہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے فلان کو علم دے رکھا ہے فلان کو مال دولت سے نمازہ ہے فلان کو یہ نعمت عطا کی ہے مجھے بھی یہ نعمت چاہیے مجھے بھی اس نعمت کا حقدار ہونا چاہیے اور میں بھی یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جس وجہ سے اگر کسی بندے کو نیکی کی صورت میں یہ کام کرنے کا موقع میں لہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد بری چیز ہے لیکن سوائے اس بندے کے جسے اللہ تعالی نے علم اتا کر رکھا ہے اور وہ اس علم کو پھیلاتا ہے اور دوسرا آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی علم ہوتا تو میں بھی لوگوں میں اس علم کی روشنی کو پھیلاتا تو اس کا یہ سوچنا وہ حسد نہیں ہے جس کی مضمت کی گئی بلکہ اس کا یہ سوچنا ایک اچھا عمل ہے اور ایک اچھا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلئے حسد کا لفظ اگرچہ استعمال کیا لیکن درحقیق یہ اس حسد کے معنی میں نہیں ہے جو عرف عام میں کہا جاتا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے بندوں پر خرچ کرتا ہے اور دوسرا دیکھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتی اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے خدمتِ خلق کا یہ عظیم کام کرتا تو یہ سوچنا بھی اس کے لئے ایک اچھا حسد ہے آپ نے حسد کا لفظ استعمال کیا لیکن درحقیقت یہ اللہ تعالی سے وہ دعا ہے وہ تمنا ہے جو خیر کی ہے جو اچھی تمنا ہے اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن حسد کے برے جذبات کو خیالات کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالی سے مدد طلب کی جائے عاؤز باللہ کسر سے پڑھا جائے قلاز بالفلق اور قلاز بالناس کسر سے پڑھی جائے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ والی دعائیں کسر سے پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی حسد کی اس بیماری سے انسان کو بچا لے گا موسیقی